ہیلو اسلام علیکم دوستو میں ہوں مراج ناصر اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور فائنلی اناؤنس ہو چکا ہے کہ لاس ویگس ریلیز ہو رہا ہے تو اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں اس کے ایونٹس پہ اور کس طرح سے سٹارٹ ہو رہا ہے کب اس کا سٹریس ٹیسٹ ہے اور کس طرح سے یہاں پہ ہم نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو یہ لاس ویگس سٹی جو ہے اس کے ٹرمینل سیل جو ہے وہ ہو چکی ہے بس ٹرمینل اور ائرپورٹ ٹرمینل یہاں پہ ٹرین اسٹیشن نہیں ہے اور یہاں پہ پہنچنا کیسے ہے اگر آپ ویسٹ کوسٹ پہ ہو سب سے پہلے تو یہ بتاتا ہوں ویسٹ کوسٹ پہ اگر آپ ہیں تو آپ نے ڈائریکٹ ٹرین لے کے آ جانا ہے کدھر سے ڈائریکٹ ٹرین جو ہے وہاں سے جو ٹرین اسٹیشن ہے وہاں سے آپ اگر آپ ٹریول سٹارٹ کریں گے تو آپ ان کی یہاں کے بس ٹرمینل پہ پہنچیں گے تو بیکرز فیلڈ فرینزو اور لاؤس انجلیز یہاں سے ٹرین لے کے آپ لاس ویگرس آ سکتے ہو اگر آپ سین فرسسکو میں ہو تو وہاں سے ٹرین لے کے آپ کو ان تینوں میں سے کسی ایک سٹی میں پہنچنا ہوا جو میں نے بتایا لاؤس انجلیز بیکرز فیلڈ یا فرینزو پھر وہاں سے آپ ٹرین لے کے یہاں آ سکتے ہو انٹرچینج کر کے اچھا اس کے علاوہ اگر آپ ایسٹ کوسٹ پہ ہو یا میڈل آف کنٹری ہو جیسے شکاگو یا اگر آپ کہیں اور ہو جیسے ایسٹ کوسٹ میں نیوارک میں کس کے کسی کسی بورو میں ہو تو وہاں سے پھر آپ نے ڈائریکٹ فلائٹ لینی ہے فلائٹ لے کے آپ نے لاؤس انجلیز تک آنا بہتر ہوگا کیونکہ لاؤس انجلیز سب سے نیارسٹ ہے پھر لاؤس انجلیز آ جاؤ وہاں سے پھر ٹرین پکڑ کے لاؤس ویگس آنا ہوگا تو یہ میں نے ٹریول کا طریقہ بتا دیا سٹریس ٹیسٹ کا بھی اس کا سٹریس ٹیسٹ ریلیز کر رہے ہیں یہ ایک نیبروڈ ریلیز ہوگا جو کہ ٹیوزڈے کے یہ آپے ڈیٹ انہوں نے دے دیئے صحیح ہے ٹیوزڈے کو صبح آٹھ بجے پیسیفک ٹائم کے مطابق یہ ریلیز ہوگا اب آپ اپنے سٹی کنٹری کا ٹائم آپ چک کر لینا صحیح ہے اور صرف ٹوینٹی پرسنٹ پروپٹیز جو ہیں وہ ایف ایسے ہوں گی مطلب زیادہ سے زیادہ یعنی پلیئرز کو بائے کرنے کا موقع ملے گا یعنی جو نیو پلیئرز ہوتے ہیں جو صرف ایف ایسے منٹ کر سکتے ہیں صرف ٹوینٹی پرسنٹ ایف ایسے آ رہی ہیں تو مطلب ایٹی پرسنٹ پروپٹیز ہر پلیئر کے لیے کھلی ہوں گی ایک اچھی نیوز اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ شرف سیونٹی سیونٹی سیونٹ کے پروپٹیز یعنی سیونٹی سیونٹ آوزن پروپٹیز ہی ریلیز ہوں گی پہلے جب یہ سیٹی لانچ ہوگا جب پروپر جب سیٹی فل لانچ ہوگا فرائیڈے کو تو اس سے کیا اور انہوں نے کیا کہ آئے کہ آگے فردر وہ ڈیمانڈ دیکھ کے کہ کتنی زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے اس حساب سے پورا آگے اگر انہوں نے کوئی اس میں ایکسٹینشن لانی ہوگی تو وہ بعد میں آئے گی تو سیونٹی سیونٹی سیونٹ کے پروپٹیز کا مطلع بھئی اس کی سائز آراؤنڈ سمتنگ لائک براؤنز جیسا ہوگا بہت بڑا یعنی کوئی جتنا بڑا بھی یہ نہیں ہوگا اگر سیونٹی 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 ہی لانچ ہوتا ہے صرف جو کہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ جتنی زیادہ یہاں پہ کم ہوگی نا پروپٹیز تو اتنا ہی اچھا ہے کہ اس کی ویلیو جلدی فلور پرائز جلدی اوپر جائے گا تو یہ ہے ایک اچھی نیوز اور اس کے علاوہ جو سیٹی ڈیلیز ہے اس کی ڈیٹ جو انہوں نے دی ہے وہ ہے فرائی ڈے کو صبح دس بجے یہاں پہ ڈیٹ دی دی ہے فرائی ڈے کو صبح دس بجے پیسیفک ٹائم کے مطابق آپ نے اپنے سیٹی اور کنٹری کا ٹائم دیکھ لینا ہے کیا ہے کس ٹائم پہ پیسیفک ٹائم کے دس بچتے ہیں تو اس ٹائم پہ بالکل ریڈی رہنا ہے جو نیبروڈ کلیکشن یا روڈ یعنی بلیوارڈ وغیرہ جو آپ کو لگتا ہے کلیکشن میں آ سکتا ہے جس کی ہائپ زیادہ ہو اس نیبروڈ پہ فوکس کر کے آپ نے بیٹھنا ہے اگر آپ کا بلوک ایکسپورورر آلیڈی کسی ایسی جگہ پر ہے جس کی ہائپ ہے جو کی پروپٹیز کی آپ کو لگتا ہے ویلیو ہوگی کلیکشن میں آنے کے چانس ہے تو دو بہت اچھی بات ہے ویلن گوڈ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا بلوک ایکسپورورر کہیں الگی ڈائریکشن میں نکل گیا ہے کسی بیکار نیبروڈ میں تو آپ نے کسی اچھی لوکیشن کو فوکس کر کے بیٹھنا ہے جیسی دیکھو کسی نے آپ پروپٹی منٹ کر لی لائٹ گرے پہلے ٹرن ہو جائیں گی ساری پروپٹیز لائٹ گرے اس کا مطلب سیٹی ریلیز ہو گیا وائٹ سے لائٹ گرے ہو جائیں گی جیسی لائٹ گرے سے لائٹ بلو میں کوئی پروپٹی ٹرن ہو ہے نہیں وہاں پہ کسی نے منٹ کر لیا ہے فورا آپ نے اس پروپٹی پہ کلیک کر کے اپنے بلوک ایکسپورورر کو وہاں پہ سینڈ کرنا ہے جیسی وہاں پہ آ جائے اور فوراں آس پاس کا جب لائٹ گرین میں کنورٹ ہو مطلب آپ کے بلوک پروپٹیز آپ نے ان کو منٹ کرنا سٹارٹ کر دینا تو یہ طریقہ ہوتا ہے آسان ہاں اگر بلوک پہ پہلے ہی کسی اچھی جگہ پر ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو پھر تو جہاں پر ہے بس اسی جگہ کو فوکس کر کے رکھو اور اس کو منٹ کر لو یہ اس کا ٹریول گائیڈ ہے یہاں پہ جو میں نے شروع میں بتایا ہے وہ یہاں پہ انہوں نے دیا ہوا ہے کس کس طرح سے کہاں سے آپ آ سکتے ہو کتنے چارجز لگیں اور کتنا ٹائم لگے گا اچھا اس کے کچھ ہونے والا ہے اتنی زیادہ مطلب گیو آویز بلوک ایکسپیرورر کے گیو آویب اور سپارکس اور اس کے علاوہ اتنے ایوینٹ چل رہے ہیں اور لائیو ایوینٹ بھی ہو رہا ہے وہاں پہ لاس ویگس میں ہوگا تو بہت زیادہ کیونکہ جو نا اپ ڈیٹس آئی ہوئی ہیں تو اس کی بسنا کافی جو نا کنفیوجن ہے اس پہ میں ایک نیکس ویڈیو بیک ٹو ایوینٹ بیک اس ویڈیو کے بعد میں اپلوڈ کر رہا ہوں بہت اچھی ویڈیو میں نے پورا اس میں میں نے بنا دیا کس کیجول کس طرح سے کتنے کس ڈیٹ کو کتنے وجہ کیا سٹارٹ ہوگا ایوینٹ اس میں ہم نے کیسے پارٹسپیٹ کرنا ہے کہاں پہ رہنا ہے کس سٹی میں رہنا ہے اس کے بعد فورا ہم نے کہاں پہ موف کرنا ہے پورا ایک سکیجول میں نے بنا دیا ایک کلینڈر تو اس کی میں سمجھو وہ بھی دکھا دوں گا جو میں نے بنایا ہے تو اس کے اب سکرین شورٹ لے کے رکھنا تاکہ آپ کو یاد رہے گا اس ڈیٹ کو مجھے یہاں ہونا ہے فوراں سے اتنے بجے یہ ایونٹ کمپلیٹ کر کے یہاں جانا ہے یہ ایونٹ کمپلیٹ کے اب یہاں جانا ہے یہ کرنے کے لیے تو اس کا پورا میں نے ہائیلائٹ کر کے مین مین ایونٹ کو ہائیلائٹ کر دیا ہے جو مین نہیں ہے ان کو چھوڑ دیا ہے تو اس کو آپ فالو کرنا ہے اس کے بعد آنے والی نیکس ویڈیو کو لازمی ووچ کریں تو پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ